حضرت جعبی بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے چھے یا دس بہنیں تھی ان کی کرزے چڑھ گئے کاروبار میں نقصان ہو گیا ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے یہ ضروری نہیں تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے حالات تبدیل کرتا ہے اب سیابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے لیکن حضرت جعبی کہتے ہیں اتنا کرزہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا کرزے میں ڈوب گیا کرزے بڑے دینے تھے مقروض آتے تنگ کرتے خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے جب تک کرز دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا حضرت جعبی بن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں خجونیں پکی تھیں یہ بخاری میں بھی ہے کنزل امال میں بھی ہے ابن کسیر میں بھی ہے امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے بسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے فرما نہیں لگے خجونیں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا کرزے یہ خجونیں پکتی ہیں تو دیتا ہوں یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے ہاری سونی یا چاول کی فصل پہ یہاں گندم کے ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں کہا خجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں فرماتے پتا مجھے بھی تھا خجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے فرماتے ہیں خجوریں پک گئیں اتاریں تو یہ تو گیارہ گناہ بھی اور ہوں تب بھی کردہ نہیں اترتا کہتے ہیں ہم میں نے دوستوں سے یاروں سے رشتہ داروں سے وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج صویرہ بچہ پیسے لے گیا ہے کہ تو دو گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام ہاس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے دو گھنٹے بہ لیٹ ہیں آپ بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کہتے ہیں پونہ گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام اور جب بھی آپ فون کرو اس سے اگلی دفعہ کریں تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا ورنہ کام بلکل تیار تھا اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے بھیلے اس بے فیضے سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے کیا مطلب ہے کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا مانا کیا ہوا اس بات کا میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور کرز زیادہ ہیں خجون کم ہیں یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے حضور نہیں مانتے حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ جاؤ بلال سحیب جاؤ کون جاتا ہے مکروزوں کی سفارش کرنے کہتا ہے بھئی میں نہیں بیچ میں آؤ گا اتنے پیسے اوہوہو میں اپنے اپنے موبائل فون بند کر جاتے کوئی پوچھے نہ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو خود رسول پاک خود نبی پاک حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں چل میں چلتا ہوں یہودی تک گئے فرمایا کچھ لے لے یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں علج گیا ہے غربت کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے کہنے لگا سارے ہی لینے جب اس نے بات نہ نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا آلہ حضرت فرماتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے دوربے بہا دیئے یہ دوربے کیا ہوتے ہیں یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے آپ سنتے رہتے ہیں شہراب تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دوربے کیا ہے لفظ دوربے ہے ہی نہیں اصل میں آلہ حضرت کو پڑھتے نہیں لوگ تو انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی آلہ یہ لفظ دوربے نہیں ہے آلہ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دوربے بہا دیئے دور دوربے بہا دیئے ہیں یہ معنی ہے شیر کا تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہے کہنے لگا جی پورے لینے حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے پورے پیسے تیرے ملیں گے تو آ جانا حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا خجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں دھیر لگا اور میں آیا حضرت عمر حدیث کے راوی فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے حضور نے کندے پر امال رکھا حضور چل پڑے کوئی چٹائی نہیں بچھائی عدرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا کوئی پھولوں کے ہار نہیں حضور آئے دو تین چکر میرے باغ کے لگائے اور خجوروں کے دیر کے پاس بیٹھ گئے فرمایا بلا جس کے پیسے دینے بلا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ بلا فرماتے ہیں بندے کو بلایا حضور نے فرمایا کتنے پیسے حضور اتنے دیرم دینار ہے فرمایا خجوریں تو لٹا جا اور دیتا جا فرماتے ہیں میں دیتا گیا میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل چار پانچ کلو خجوریں اضافی دے دے کوئی عرج نہیں کہتے ہیں وہ بھی دے دی حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو فرمایا اس کو بھی بلایا تولتا گیا دیتا گیا حضور پورے ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل چار پانچ کلو خجوریں زیادہ دے دے کہتے ہیں کرزے بھی دے دی یہ پانچ پانچ کلو خجوریں بھی زیادہ دے دی محبوب اٹھے کچھی زمین پہ بیٹھے تھے حضور نے لباس مبارک کو جاڑا رمالکندے پہ رکھا فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں وہاں آکے مجھے خبر دینا وہاں آکے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب خجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے وہاں مجھے آکے اطلاع دینی ہے بتانا ہے مجھے وہاں آکے میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں آکے حضرت جابری ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے خجوریں تولی میں تھاک گیا میں تھاک گیا دھیر تو چھوٹا تھا پر وزر ہی بڑا نکلا کہتے ہیں میں تھاک گیا جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی میں مسجد میں گیا لفظ سننا حدیث کے کہتے ہیں مسجد میں گیا جا کے یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گناہ بڑھ گئی ہیں حضور نے پتر کیا فرمایا فرمایا یہ بات نا جو تُنہیں مجھے بتائی ہے یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا عمر بڑا راضی ہوگا عمر کو بھی بتلا یہ بات گویا نبی پاک کے موجزات کی فضائل کی شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل تھنڈے ہوتے تھے عمر کو بھی بتا عمر راضی ہوں گے عناب جابری ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری خجوریں ہیں گیارہ گناہ اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی کردہ نہیں اترتا لیکن سارے کردے بھی اترے پانچ پانچ کلو خجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ خجوریں پڑی ہیں تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی چیرہ مسکرانے لگا کہنے لگا تو تو آپ بتا رہا ہے نا اب واپس آ کے ریزلٹ سنا رہا ہے تو اسے آبا سے پوچھ لیں جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا خیر ہی خیر ہو جائے گی دیکھ لیں میں نے پہلے بتلا دیا حضرت جابر خود فرماتا ہے یہ مسلم کے لفظ ہے فرماتا ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا میرا اونٹ کمزور تھا میں پیچھے رہ گیا ہمارے ہر شرط لگتی ہے نا اللہ تعالی خیر فرمائے ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی بہت سارے خرچے یہ جو جائنٹ فیملی سسٹم ہے نا اکٹھے جو ہاں باہی رہتے ہیں تین چار پانچ چھ اس کے بہت سارے خرچے زید کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی ہوتا ہے نا جی ایسے تو پھر اس زید میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے دھوڑتے رہتے ہیں اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں کئیوں کے پیر دھوڑ دھوڑ کے سو جاتے ہیں بڑے مسئلے بنتے ہیں لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے اس دھوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہے مسلم میں ہے جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا واپس آ رہا تھا میرا اونٹ کمزور تھا بھوڑا تھا بیمار تھا سب لوگ آگے گزر گئے میں پیچھے رہ گیا کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے تو میں مایوس بھی تھا پیچھے رہ گیا پریشان تھا فرماتے ہیں نبی پاک نے نا دو تین دفعہ پلٹ پلٹ کے دیکھا ادھر دیکھو میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں وہ امیروں میں چلے گئے پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو مارا ہے غریب ہے پلٹ کے نہیں دیکھا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ آگے گئے سب سے آگے حضور نے دو چار پانچ دفعہ نہ پیچھے پلٹ کے دیکھا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں حضور اعلانیہ فرمانے لے بھئی مجھے جابر دی نظر آ رہا بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے واقع کیا ہے یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے میں نے کہا حضور کیا ہوا رو کیوں پڑھے تو کہنے لگے کہ یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نوئی بھولے وہ میدانِ مکشر میں کیسے بھول جائے گی وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا فلانا کدھر گیا ایک ایک کا نام لیں گے حضور نام لیں گے ہماری موج بن جائے گی نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا جابر دی نظر آ رہے ہیں حضور ان کا ان کمزور ہے پیچھے رہ گئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ در آئیستہ کرو ساتھ یہ نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو کافلہ چلتا رہا حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا سب سے پیچھے آئے جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس اس حکمت کو آپ سمجھیں حدیث کے لفظوں پر آپ گوھر کریں ایک کہہ کے کہنا اس کو میرے پاس لاؤ یہ بات اور ہے آئیستہ ہو جب وہ بھی ساتھ مل جائے لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے ہیں میں کیونکہ پریشان تھا تو معبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دڑھاتا کہ انہیں پیچھے کوئی رہ گیا تو کہتے ہیں مایوس بندہ پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے کہتے ہیں میں نے اس عالم میں میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو جو سب کے ساتھ مل نہ جاتا کمزور ہے مارا ہے مہران ہے اور وہ بھی پرانی جو چھلی نہیں سکتی یہ کہاں یا رسول اللہ دھوڑے گا اس قابل ہی نہیں ہے حضور اس قابل ہوتا تو قابل کے ساتھ نہ ہوتا کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی تو حضور مسکراتے جا رہے حضور کے آت میں چھڑی تھی فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں بڑے حلقے سے مسکر تو دوڑتا کیوں نہیں تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا دوڑتا گیا دوڑتا فرماتے ہیں میرا چیرہ بھی عجیب سا لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گیا کیسے کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا بس سمجھ لے آگے وہ نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھبکی مل گئی ہے تو یہ نہ کیسے سیاست کر گیا چلاکی کر گیا بس تھبکی مل گئی تو بات بن گئی کہتے ہیں میں نکل گیا آگے حضور کی تھبکی جو ملی تھی حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے تو قریب آکے فرمانے لگے ٹھہر جا یار ہم بھی تیرے کافلے میں ہمیں بھی ساتھ لے لیں فرماتے ہیں اب تو میں روئی پڑھا کہ خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو اس لئے ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لیں نام جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جگہ پڑھاؤ کیا روکے ٹھہرے کھانے پینے کو نماز پڑھنے نبی کریم نے مجھے بلایا میں حاضر ہوا تو کہا یار حضور حکم تو معبو فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالہ ہی دیکھا بڑا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے دیمار ہو کے کمزور ہو کے کہتے ہیں مچہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتا ہے آپ کو میں کیا عرض کروں تو معبو فرمانے لگے پسند آ گیا بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ کہا یار رسول اللہ آپ رکھ لیں حضور آپ آپ کا یہ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا کتنے کا ہے کہا یار رسول اللہ آپ رکھ لیں فرمایا پیسے دوں گا یار رسول اللہ مارکٹ میں جاؤں تو چھ سات دینار کا بکے گا فرمایا نہیں بھئی میں تو پورے دس دوں گا چھ سات نہیں میں تو پورے حساب سیدھا چھ سات کا کیا حساب ہوا دس پورے کہا حضور پھر بندہ نوازی ہے نا کون بھول سکتا ہے حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس دس دینار تھے حضور ہیں فرمایا ان کو دے دو اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نا مدینہ جا کر دے گئے نا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینہ گیا آج شام کو میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا میں نے نئی رسی خرید کی اسے نکیل ڈالی آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے کہتے ہیں تیاری کر کے نہ تیاری پوری تیاری کر کے تن تندور ہڈاندہ بالن تیسی ہاوہ نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلے تھن لایا تندہ سالن تے من دی ہانڈی اتلون سبر دا پایا غلام فرید داوے میں ساری تیری تینوں عجی یقین نہیں آیا کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے بڑی محبت سے سجا کے سوار کے نکھار کے تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا زہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے میری طرف دیکھا میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے یہ آپ کا سامان ہے مال ہے کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی میں واپس پلٹا بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا حضور نے آواز دی جعبیر ذرا سن تو سہی کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے اسے کمزور اور گوڑا نہ سمجھنا کبھی جانوروں میں دھڑا کے دیکھنا سب سے آگے نکل جاتا ہے اور قریب محبوب فرمانے لگے چھ سات دینار کا نہ سمجھنا میں نے پورے دس دینار کا خریدا اور پھر حضور پھر مسکرائے فرمایا جعبیر تمہیں پتہ ہے رکھ لو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں جناب جعبیر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا جیسا رسول اللہ نے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضاب مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا